موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا والشفینا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولانت اللہ علی آدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکر فضائلہ مجمعین من جومنا حاضر إلى جوم الدین اما بعد و فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل لا شئئن ایسے ناہو فی امام مبین عزیزان محترم سب سے پہلے میں حسینی چینل دیکھنے والے تمام بیورسی خدمت میں اور حسینی چینلز کی پوری ٹیم کی خدمت میں امام مہندی علیہ السلام کی آمد آمد کی حضرت کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے از عظیم دن آپ تمام حضرات کو اس کی آمد آمد مبارک یہ جس کی حیات کی وجہ سے کائنات قائم ہے جس کی زندگی کی وجہ سے سورج جگمگا رہا ہے جس کی حیات کی وجہ سے چاند چمک رہا ہے جس کی حیات کی وجہ سے زمین ٹھائری ہوئی ہے جس کی زندگی کی وجہ سے انسانوں میں ساسے چل رہی ہیں میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكُلَّا شَيْءٍ اَيْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِين ہم نے ہر شئے کا احاطہ کر دیا ہم نے ہر شئے کو جمع کر دیا ذاتِ گرامی امامِ مُبین ہم اماموں کے ماننے والے ہیں ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں ہم اپنے اماموں کو راسخونہ فی العلم مانتے ہیں ہم اپنے اماموں کو من جانب اللہ مانتے ہیں اماموں کا معصوم ہونا اماموں کی فضیلت نہیں بلکہ مذہب کی ضرورت ہے کہ امام معصوم ہو اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو دین کی گاڑی ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہیں بل سکتی ہے لہٰذا اسمت سے امکان خطا نہیں ہے اور جب امکان خطا نہیں ہے تو دین کی گاڑی وہی لے کے تل سکتا ہے جس سے امکان خطا نہ ہو اور معصوم اللہ بناتا ہے مسلمان رسول بناتے ہیں میں اپنے جملے کو پھر سے دوراتا ہوں کہ معصوم اللہ بناتا ہے مسلمان رسول اللہ بناتے ہیں اگر کوئی کافر بز میں رسالت میں آیا اور اس نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی اور رسول کو سامنے کلمہ پڑھا حالت اسلام میں رسول کے چہرے کی زیارت کی تو وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے صحابی تو ہو سکتا ہے مگر معصوم نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا ہمارے یہاں اسمت ہے اور ہم اپنے چودہ معصومین کی اسمت کے قائل ہیں جس کی آج باروی کلی کرجشن ولادت منانے کے واسطے ہم سب اس وقت جمع ہیں عزیزان محترم ہمارے اور آپ کے باروے امام امام مہندی علیہ السلام کی آمد آمد کی تاریخ میں میں تھوڑی دیر اسمت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اسمت کیا ہے میرے سننے والے سنیں جو حسینی چینل کے حوالے سے مجھ کو سن رہے ہیں کہ ایک جھرنے سے پانی گر رہا ہے اور وہ پانی بغیر کسی سپورٹ کے بہرہا ہے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے اندر آمیزش ملاوٹ گندگیاں گندہ پانی سیور لائنو گٹر کا پانی لوگ اپنے مردے لاکھے بہائیں جو پانی چلا تھا تو بہت صاف و شفاف تھا جب اس نے منزلیں تائکی تو وہ پانی جو وہاں حیات کا زامن تھا اگر پی لے تو موت واقع ہو جائے انفیکٹیٹ پانی تھا اب اسی پانی کو اگر پائپ لائن کے سپورٹ سے لے کے چلیں تو چاہے شہروں شہروں لے کے جائیے چاہے ملکوں ملکوں لے کے جائیے چاہے گھر گھر لے کے جائیے ویسا ہی صاف و شفاف موتی والا پانی ملے گا جیسا پانی جھرنے سے گر رہا تھا یہ صاف و شفاف کیوں ہے یہ بلکل ویسا ہی کیوں ہے اور وہ ویسا چھو نہیں ہے وہ بغیر سپورٹ کے بہر رہا ہے یہ پائپ لائن کے سپورٹ میں چل رہا ہے اب جو بھی نجاست ہے وہ بہاری سے ٹکرا کے چلی جاتی ہے اندر پانی صاف چلتا رہتا ہے یہی ہمارے یہاں عصمت ہے کہ سارے آیہ تثیر ہے معصومین کے اوپر نجاست آنے سکتی اور جو پاک ہیں وہ ان سے اٹھ کے جا نہیں سکتے یہ ہمارے یہاں عصمت لہذا ہم بارہ کی عصمت کے قائل ہیں ہم چودہ کی عصمت کے قائل ہیں ہم اپنے اماموں کو من جانب اللہ مانتے ہیں من جانب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں یعنی جیسے نبوت من جانب اللہ ہے جیسے خلافت من جانب اللہ ہے ویسے ہی امامت بھی من جانب اللہ ہے انی جائلون فیل عرض خلیفہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انی جائلوکا لنناس اماما ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا تل کا رسول فضلنا بازہو علا باز ہم نے رسول بنائے بعض کو بعض پر فضیلت دی تو یہ ہمارے یہاں امامت من جانب اللہ ہے ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں ہم اپنے اماموں کو راسخونہ فی العلم مانتے ہیں اور من جانب اللہ مانتے ہیں راسخونہ فی العلم کا مطلب کیا ہے راسخونہ فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے بارہ امام ہیں یا ہمارے چہردہ معصومین ہیں وہ علم کے اندر اترے ہیں ان کے اندر علم نہیں اترا ہوا ہے علم ان کے اندر کیوں نہیں اترا ہوا ہے یہ آپ کو معلوم ہے علم اس لیے اندر نہیں اترا ہوا ہے وہ علم کے اندر اس لیے اترے ہیں ہیں کہ کتنا علم اگر اندر اترے گا تو محدود ہو جائے گا اور اگر یہ اتریں گے تو اللہ محدود رہے گا لہذا جو راسخونہ فیل علم ہوتا ہے وہی ممبر فبیٹ کے دعوی سلونی بھی کرتا ہے اب آگے بڑھئے رسول اللہ کہتے ہیں سیا کونو بادی اصنا شرع خلیفتن کلہم من قرائش میرے بعد میرے بارہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد میرے بارہ سکسیسر ہوں گے میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے اور وہ سب کے سب قرائش سے ہوں گے رسول اللہ نے بارہ کے نام بھی بتائے بارہ کے پتے بھی بتائے بارہ کا حسب بھی بتایا بارہ کا نصب بھی بتایا بارہ کہ اللہ کب بھی بتایا جب رسول اللہ یہ سلسلہ بتا رہے تھے تو وہاں جابر ابن عبداللہ انساری بیٹھے تھے رسول جابر کو دیکھ کے رکھے کہا جابر تم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ میرے پانچوے محمد کی زیارت کرو گے یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے رسول اللہ خبر دے رہے ہیں مسجد النباوی میں کہ میرے پانچوے محمد کی زیارت کرو گے اور سنو جابر اس کا نام میرا نام ہوگا اس کی صورت میری صورت ہوگی اس کی رفتار میری رفتار ہوگی اس کی گفتار میری گفتار ہوگی جابر جب اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام اس کی خدمت میں پہنچا دے گا لوگ پوچھتے ہیں نبوت اور امامت میں کیا فرق ہے سامنے کا فرق ہے امت میں اور اطرت میں امت اور اطرت نبوت اور امامت میں غلط کہ گیا امت اور اطرت میں کیا فرق ہے امت اسے کہتے ہیں جو محمد کو سلام کرے اطرت اسے کہتے ہیں محمد جسے سلام کرے حزیدان محترم یہ سلسلہ آگے بلتا ہے چھٹے جعفر صادق ہوں گے ساتوے موسیع قادم ہوں گے آٹھوے علی رضا ہوں گے نوے محمد تقی ہوں گے دسوے علی النقی ہوں گے جاروے امام حسن عسکری ہوں گے باروے وہ ہوں گے جن کے رسول نے کہا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا وہ پشت کعبہ سے ظاہر ہوگا دروازہ ایک کعبہ سے ظاہر نہیں ہوگا بلکہ پشت کعبہ سے ظاہر ہوگا یہ ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ باروہ پشت کعبہ سے ظاہر ہوگا یعنی جس دروازے سے پہلا ملا تھا اسی دروازے سے باروہ ملے گا جس دروازے سے علی ملے تھے اسی دروازے سے مہنی ملے گا عزیزان محترم یہ ہمارے یہاں بارہ کا سلسلہ ہے اور ہم اپنے بارہ اماموں کو مانتے ہیں ہم معصوم مانتے ہیں ہم من جانب اللہ مانتے ہیں ہم راسخونہ فیلیل مانتے ہیں جب حضرت کا ظہور ہوگا تو پشت کعبہ سے ظہور ہوگا کہ خانہ کعبہ کی پشت پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیں گے اصال یہ ہوئے حضرت عباس کا علم جس کا نام لوائے حمد ہے وہ امام کے ہاتھ میں ہوگا نام لوٹ کیجئے جو حضرت علم لے کے آئیں گے وہی علم ہوگا جو حضرت عباس نے کربلا میں اٹھایا تھا اس کا نام لوائے حمد ہوگا اور وہ ظلفقار ہوگی جو جت کے لیے احد میں آئی تھی لا فتح الا علی لا صحف الا ظلفقار آکے پشت کعبہ پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ سب سے پہلے اے چرخ چارم سے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا جناب عیسیٰ زمین پر آئیں گے آکے امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے سب سے پہلے باروے امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے عیسیٰ ابن مریم ہوں گے وہ بیعت کریں گے میری جدہ کا ایک شیر یاد آ گیا خطیب اکبر مولانا اثر صاحب کی والدہ کا خطیب الارفان مولانا شواق صاحب کی والدہ کا کہ چرخ سے حضرت عیسیٰ نے یہ پچھوایا ہے سنیے گا بھئی انور صاحب چرخ سے حضرت عیسیٰ نے یہ پچھوایا ہے کب حضور آئیں گے کس وقت جماعت ہوگی اور انہی کا ایک شیر مجھے بہت پسند ہے کہ حسن یوسف کفے موسیٰ دم عیسیٰ دیکھیں حسن یوسف کفے موسیٰ دم عیسیٰ دیکھیں آپ آ جائیں تو ہم بھی رکے زیبا دیکھیں تو پوچھتے کعبہ پر آکے کھڑے ہو جائیں گے ٹیک لگا کے اور سب سے پہلے عیسیٰ آکے ہاتھ پا بیعت کریں گے مسلح بچھے گا امام جناب عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے وہ ہاتھ جوڑ کے پیچھے ہٹیں گے امام آگے بڑھیں گے حضرت نماز جماعت کی امامت فرمائیں گے کیسی جماعت ہوگی خدا کی قسم کیسی جماعت ہوگی کب حضور آئیں گے کس وقت جماعت ہوگی عیسیٰ پیچھے ہیں مریم کا بیٹا پیچھے کھڑا ہے فاطمہ کا بیٹا آگے کھڑا ہے یہ جماعت ہو رہی ہے آج لوگ عجب عجب سوال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ کے باروے امام زندہ ہیں ہم نے کہا جی ہاں بے شک زندہ ہیں کہا کیوں زندہ ہیں کیسے زندہ ہیں تو ہم پوچھتے ہیں پلٹ کے آپ کیسے زندہ ہیں آپ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں کیسے زندہ ہیں آج امام زمانہ کی زندگی پر ہر شخص انگلی اٹھا کے کہتا ہے کیسے زندہ ہیں امام خضر کیسے زندہ ہیں الیاز کیسے زندہ ہیں اصحاب قحف کیسے زندہ ہیں یہ سب کیسے زندہ ہیں ایک دو زندہ نہیں ہے خضر زندہ ہیں عیسیٰ زندہ ہیں الیاز زندہ ہیں اصحاب قحف زندہ ہیں یہ سب زندہ ہیں مریم کا بیٹا ہزاروں سال سے غیب بھی ہے زندہ بھی ہے سب مانتے ہیں فاطمہ کا بیٹا سہکڑوں برس سے غیب ہے اور زندہ ہے اس پہ اتراز کرتے ہیں پہلے ہمیں بتائیے کہ مریم کا بیٹا کیسے زندہ ہے ہزاروں برس سے عیسیٰ کیسے زندہ ہے کہ وہ تو چرخے چاروں پر ہیں چوتے آسمان پر ہیں تو کوئی ان کو دیکھنے گیا کوئی جناب عیسیٰ سے ملاقات کر کے آیا جا کے دو رکعت نماز ان کے پیچھے پڑھی چوتے آسمان پر مسافیہ کیا ہاں چومے دس بوسی کی جناب عیسیٰ کی کہا نہیں پھر کیسے زندہ ہیں کہا غیب ہیں تو غیبت سے فائدہ کیا ہے غیبت سے فائدہ کیا ہے جنت غیب ہے کوسر غیب ہے قضر غیب ہیں عیسیٰ غیب ہیں علیات غیب ہیں پل سراد غیب ہے توبہ غیب ہے سب غیب ہے اتنی غیبتیں سمجھ میں آ رہی ہیں فاطمہ کے لال کی غیبت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حضیدان محترم یہ بچکانی باتیں چھوڑیے کہتے ہیں کہ آپ پانی میں عریضہ ڈال دیتے ہیں جی ہاں بے شک ڈال دیتے ہیں کہا کہ جواب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے پانی تو تحریر کا دشمن ہوتا ہے ہم نے کہا جلدی میں اسلام بھولے جا رہے ہیں موسیٰ کی ماں سے پوچھئے پانی میں ڈالا تھا واپس ملے تھے کہ نہیں ملے تھے کہا عریضہ پانی میں ڈال دیتے ہیں ہم نے کہا بے شک ڈال دیتے ہیں عریضہ پانی میں ڈالتے ہیں ہم عریضہ لکھتے ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں کہ پانی تحریر کا دشمن ہوتا ہے بے شک تحریر کا دشمن ہوتا ہے مگر دریا پر بلتی ہوئی بھی اور عریضہ ڈالنے والوں کا مجمع یہ بتا رہا ہے کہ اگر سہیک رو برس سے جواب نہ آ رہا ہوتا تو ہم عریضہ نہ ڈالتے ہم ان کو خط نہ بھیجتے خط بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ جواب آ رہا ہے جب جواب آ رہا ہے تب ہی ہم بھیج رہے ہیں ان کو اگر جواب نہ آتا تو ہم نہ بھیجتے آپ کی عزیز دبائی میں رہتے ہیں آپ نے کہا گھڑی چاہیے رادو کی انہیں نے بھیج دی پھر آپ نے کچھ لکھا بھیج دیا جو آپ نے لکھا بھیج دیا کہا اس سے جاتا ہے جو بھیج دے جو نہیں بھیجے اس کو نہ لکھا جاتا ہے نہ فون کیا جاتا ہے عزیز آنے محترم سب نے اپنے اپنے والوں کو پکارا ہوگا جس کے والے دیر ہیں اسی کے دروازے پر بھیج لگی ہے اب جھگڑا ہم سے اگر ہمت ہو تو جھگڑا ان سے کیجئے کہ آپ دیتے کیوں ہیں بارہال بات کو وقت کے اندر تمام کرتے ہوئے مختصر کرتے ہوئے کہ ہمارے اور آپ کے گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب حکیمہ کو بلایا کہا کہ فپی اممہ آج کی رات آپ یہیں قیام کیجئے ہمارے گھر میں یہ چودہ شابان کی بات ہے نیمہ شابان کہا کہ بیٹا کیوں قیام کریں کہا کہ کل کی صبح اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے گا کہا کس کنیس کے بطن سے تو عزیزان محترم اب امام کہتے ہیں نرجس خاتون کے بطن سے بی بی نرجس کے بطن سے بی بی نوہ حجر میں قیام کیا عبادتیں ہو رہی ہیں عبادتیں ہو رہی ہیں امام کی فپی ہیں گیاروے امام کی دسوے امام کی بہن ہے ماسوم کی بیٹی ماسوم کی بہن ماسوم کی فپی جناب حکیمہ بیٹھی ہوئی ہیں رات گدر رہی ہے آہستہ آہستہ رات کی تاریکی اور تاریکی میں تبدیل ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں صبح صادق نمودار ہونے والی ہے بی بی کہتی ہیں ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے بھتیجے نے کہا تھا کہ کل کی صبح اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا نرجس خاتون کے بطن سے کل کی صبح ہونے میں چند ساعتیں واقعی ہیں تھوڑا سا وفقہ واقعی ہیں ابھی تک آثار حمل نمائیہ نہیں ہیں بی بی نرجس خاتون کے جسم پر میں دیکھ رہی ہوں حمل کے آثار نمائیہ نہیں ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام دوسرے حجرے میں تھے بی بی حکیمہ دوسرے حجرے میں تھی بی بی نرجس دوسرے حجرے میں تھی کہ ادھر سے امام کی آواز آتی ہے پھپی اممہ شک نہ کیجے گا اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کر کے رہے گا یہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی پھپی جناب حکیمہ سے نہیں کہنے کہ شک نہ کیجے گا بلکہ ذرا کان لگا کے سنیے یہ آواز ہمارے آپ کے لئے ہے صبح قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کے لئے ہے امام کی آواز کہ جب غیبت کی رات طولانی ہونے لگے تو تم شک نہ کرنا اللہ اپنی آخری حجت کو بھیج کے زمین پر عدل و انصاف کی حکومت پر کر دے گا ہر طرف سے ظلم مٹ چکا ہوگا عدلی عدل ہوگا کیونکہ باٹنے والے ہاتھ معصوم کے ہوں گے آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ بارِ الٰہ امام الزمانہ کی آمد آمد کے صدقے میں شیعانِ حدرِ قرر جہاں جہاں ان کی جان مالی زتابروں کو محفوظ رکھ یا اللہ ہمارے امام کا جل سے جل ظہور ہو تاکہ وہ ایک ایک ظالم اور ایک ایک قاتل سے ان سے بدلہ لے سکیں اور انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے آکے جنت البقی کی تعمیر کریں اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے اور ہر امام کے قاتلوں سے آکے وہ ان سے ظلم اپنے ان کو پر قاتل کر کے اور ان شہیدوں کے خون کا انشاءاللہ بدلہ لیں اور امام حسین علیہ السلام کے قاتل